حضرات آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ سید علی میرہ داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پر ایک چکی ہے جسے کہتے ہیں دادی امہ کی چکی اور اس سے جڑی ایک زندہ کرامت اس کے تعلق سے آج کا ویڈیو ہے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید علی میرہ داتار کی درگاہ پر گمبت کا کام شروع تھا اور اب اس سال مکمل ہو چکا ہے اور اس پر ایک سنیری تاج بھی لگایا ہے تو اس کی بھی اس سال کا یہ ویڈیو ہے آپ زیارت کریں اور اگر آپ سید علی میرہ داتار کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے وہ اور کب شہید ہوئے تو ایک ویڈیو اسی تعلق سے میرے چینل پر ہے ضرور دیکھے گا ارس سرکار خواجہ دانا چار سو اٹھائیس سال سے سورت کی سرزمی پر فیض بات رہی ہے یہ ذات نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کا ارس کل رات یعنی فرس سپٹیمبر تھرسدے صبح جمعہ کی محفیل ہے ٹھیک دس بجے اسی چینل پر اور اگر آپ خواجہ دانا کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں تو میرا ایک بیان ہے صرف دس منٹ کا آپ کے ہسٹری کے تعلق سے اور کل لائف ایونٹ میں آپی کے سال تعلق سے ایک قویشن ہوگا تو دیکھتے ہیں کون ہوتے وہ لکی وینرز حضرات سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی روحانی پرسنالیٹی انیس سال میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا ایک قویشن آپ کے تعلق سے ہے بلکل آخر میں اور پچھلے شیشن کا بھی ہمارے ٹوپ وینرز ہوئے تھے ان کے نام بھی اسی ویڈیو میں ہے تو ماشاءاللہ یہ ہے وہ درخت جو مسواک کا ہے تو آپ جب جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مسواک کیا تھا اور اسی کو گار دیا تھا اس سے ایک درخت پورا پیدا ہوا تو آج تو صرف اس کی ایک چھوٹی سی لکڑی جو ہے آج موجود ہے وہ تبرک کے طور پر رکھی ہے اصل میں وہ درخت جو ہے اب وہ وہاں نہیں ہے اب آج کا ویڈیو جس تعلق سے ہے دیکھئے حضرات پوری ٹاپک تو میں نہیں بتا سکتا بگر اتنا بتاؤں گا کہ دادی امہ کی چکی یہ ہے یعنی سید علی میرا داتار کے دادا کا نام حضرت علم الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی فوج میں تھے اور آپ کو اللہ نے فرزند عطا کیے ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت دوست محمد اور حضرت دوست محمد کے شہزادے ہوئے دو ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں ابھی تو کوئی اتنی سٹیڈی بیان کروں گا آپ الڈی میں نے بھیج دیا آپ کو لنک آپ زیادہ معلومات ماں حاصل کریں میں کہتا ہوں کہ حضرت علم الدین کی اہلیہ یعنی سید علی میرا داتار کی دادی امہ وہ قرآن پڑتی ماشاءاللہ ذکر کرتی اتنا کہ جب وہ چکی کو پیسا کرتی تھی گندم اس میں پیستی تھی تو وہ قرآن اتنا پڑا اتنا پڑا کہ اللہ کی رحمت اب اس میں جو ہے شامل ہے اور اب جو کوئی آسیب زدہ آتا ہے اور یہ چکی پہلے تو یہ اوپن تھی ایک چکی تھی جس کو اپنے ان کے ہاتھوں سے چلاتے اگر کوئی چلاتا تو اس کے اندر کوئی جن کوئی بھوت پلیت ہوتا تو ایک دم اس کو گھٹن ہوتی اور وہ چھوڑ کر پھاگ جاتا اور چلاتے الگ الگ آواز نکالتے تو پہلے تو یہ اوپن تھی لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ چکی چلاتے تھے مگر جیسے ہی لوگوں کی کسرت بڑی تو اب اس پر ایک گمبت بنا دیا گیا ہے اور اب لوگ اس گمبت کو ہی ہاتھ لگاتے ہیں اور جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں تو جو بھی بیچارہ کوئی آسیب زدہ ہوتا ہے وہ شفا پاتا ہے تو جادو کے ویسے بہت سارے علاج ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا آپ فیض اٹھائیں آپ سور فلک سور ناز پڑھیں آیت القرشی پڑھیں آپ جو ہے احادیث تیعبہ کا سہارا لے بہت سارے علاج ہیں مگر جو بیچارے اقدم جو ہے انیجوکیٹڈ ہوتے ہیں لوگ یا کچھ ایسے خاص جو اجنہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ پر آ کر اگر یہ لوگ عمل کرے یہ تو بہت فائدہ مند ہے میرے پیرو مشنوہ سے مفتی عظم حضور جمال ملت کے بھی کافی تعویزات ہیں اس سے بھی لوگ فیض پاتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں مگر آپ اگر پڑھتے ہیں سور فلک سور ناز آیت القرشی تو بہت اچھا ہے تو یہ قرآن کا ایک دم اس پہ جو ہے اتنا فیض پا لینا آپ دیکھیں قرآن سے ہی ثابت ہے تابوت سکینہ بنی اسرائیل اس سے فائدہ اٹھاتے کوئی بھی الجن ہوتی انہیں وہ تابوت میں کیا تھا انبیاء اکرام کے تبرکات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ملنا کہ اللہ نے فرمایا جہاں مچھلی زندہ ہو جائے تو جہاں موت حیات میں بدل جائے اور خاص طور پر جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے دوستو وہاں لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے زندگی بھی ملتی ہے اللہ والوں کے دربار آستانے اللہ کی رحمت سے بھرپور ہیں تو آپ اگر جائیں تو ہم کو یہ شرک بدت نہیں کرتے ہیں ماذا اللہ نہ کسی مزار کو نہ کسی نبی کو ماذا اللہ ہم خدا مانتے ہیں مگر ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں سمجھ گئے نا یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقید ہے خاص طور پر یاد رکھیں مزار پر سزدہ نہیں کرنا ہے جاتے لوگ چکر آپ یہاں چکی کے لیے خاص ہے کہ بھئی لوگ ہاتھ لگاتے اور گھومتے ہیں تو اصل تو ہمارا وہ چکی کو گھمانا ہے مگر جو مزار کا تواف کرتے ہیں اور جو شرکی اور جو باقی جو چیزیں کرتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے سزدہ کرنا مزار کو اللہ حضرت نے سخت منع فرمایا ہے یہ حرام ہے اللہ رب العزت کے سوا رسول اللہ کی شریعت میں کسی کو سزدہ کرنا جائز نہیں ہے تو آپ جو ہے کسی بھی مزار پہ جائیں تو اس کا عدب کریں ہم اتنے سارے مزار پہ جاتے ہیں تو آپ مزار سے فیض اٹھائیں کیونکہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو آپ وہاں سے فیض اٹھائیں عدب سے حاضری دیں فاتحہ پڑھیں ان کے لئے عیسال سواب کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ بارگاہ میں حاضری کس طرح دینا ہے اولیاء اکرام کے تو وہ بھی ویڈیو بہت جلد آ رہا ہے سید علی میرا دات کی دادی اممہ اللہ اکبر حضرت علم الدین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ اتنی پاکی ذات طیب و طاہر کہ آپ حضرت سید علی میرا داتار کے ظاہری ویسال کے بعد آپ نے اپنی قیامگاہ یہی بنائی ماشاءاللہ اور اتنا قرآن پڑا الحمدللہ کہ آج الحمدللہ وہ جادو کے لئے لوگ ان کی چکیس پہ جو آتے ہیں چکر کاٹتے ہیں تو ایک دم وہ جو بھی ہوتا ہے جن اس کا جو ہے دم گھٹا ہے اور جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو لوبان بھی خاص وہاں ہیں سید علی میرا داتار کے مزار سے لگ کر وہ جو لوبان اگر لوگ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے بھی شفاہ پاتے ہیں تو یہ خاص سید علی میرا داتار کا فیض ہے اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیض و برکات سے مالہ مال فرمائے کلپ اچھی لگیے تو لائک ضرور کیجئے گا آئیے حضرات پچھلے ششن کا کوششن حضرت تاج الدین بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بزرگ کی اولاد میں سے ہیں چار اپشن صحیح جواب بی حضرت حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کوششن کے سب سے پہلے صحیح جواب دینے والے تین حضرات کے نام آپ کی سکرین پر مدسر ازا جمالی صورت سے وحیدہ گنیانی اور نمبر تری خان عظمت رسول سبھی وینس کو خوب خوب ببارک بات ماشاءاللہ اور آج کا سوال بھی ہے اور تین لکی وینس جن کا اگلے ویڈیو میں سب سے پہلے نام لسپ لے ہوگا تو سوال دیکھ لیں آج کا حضرت سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قلعے کو فتح کیا اور وہیں آپ شہید ہوئے آپشنز آپ کے سامنے اے انجھا بی پالنپور سی پیتھورا یا ڈی منڈاؤگر آپ کو جو صحیح آپشنز لگتا ہے آپ اپنا نام اور سٹی اسی چینل کے کمنٹس باکس میں لکھ کے بتائیں اگر آپ نے صحیح جواب دیا ہے تو جو سب سے پہلے تین وینرز ہوں گے ان کے نام میری اگلی ویڈیو میں سب سے پہلے ڈسپلے ہوں گے تو دیکھتے ہیں کون ہوتے وہ لکی وینرز حضرات کل آپ ضرور شرکت کر رہے ہیں ہمارے پچھلی ویڈیو بھی ضرور دیکھے گا بڑی محنت لگتی ہے ویڈیوز بنانے میں اور اپکمنگ ویڈیو کل خواجہ دانا کا ارسے حضرات تو آپ ضرور آ رہے ہیں اور اگر آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ابھی اپنا نام اور جو دعا ہے وہ وہیں آپ لکھ کے بتائیں انشاءاللہ آپ کے لئے دعا ہو جائے گی موسیقی